تم آج انہی مورتیوں کے لئے مسلمانوں کے پیسوں سے ان کے ٹیکسوں سے مچھوڑا ہوا پیسہ نکال کر اسلام آباد کے اندر مندر بنا کر پھر سے کہہ رہے ہو کہ اللہ احاد نہیں بلکہ ان مورتیوں کی پوجہ بھی کرو تم میرے رب کی عذاب سے ڈرو اسلام علیکم کرتارپور نے سکھوں کے لئے گردوارہ بنایا ہے کہ سکھ بھی اس ملک کے شہری ہیں ہدووں کے لئے بیچ ہزار فٹ جگہ آلات کی گئی سو میلین روپے اس کی تعمیر کے لئے خاص کر دیا گئے کہ ہندو بھی اس ملک کے شہری ہیں لیکن اسلام کے نام پر آباد ہونے والے اسلام آباد کے اندر توحیف کے نام پر بننے والی مسجد کو صرف اس لئے مسوار کر دیا گیا کہ وہ غیر قانونی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی اگر یہ قذاب اور دجال آج بھی ریاستہ مدینہ کا نام لے کر عوام کی ہمدردیاں بٹور رہا ہے اس پر مستضاد اسے چند ایسے دولے شاہ کے چوہے بھی میسر ہیں جو مندر کے بننے اور مسجد کے گرنے کا دفاع کرتے نظر آتے اور عمران خان کے گوبر کو گاجر کا حلوہ ثابت کرتے نظر آتے ہیں مجھے عمران خان سے کوئی گلہ نہیں کہ وہ سیاسی آدمی سیاست اس کا مذہب سیاست اس کا عقیدہ سیاست اس کی عبادت مجھے گلہ ان نام نحاظ مسلمانوں سے ہے کہ جو آج بھی اس کے پیچھے کھڑے الٹے لٹک لٹک کر مندر کے جواز کے دلائل تراش رہے ہیں اور مسجد کے گرنے پہ ہمیں ثواب کی امیدیں دلا رہے ہیں تمام دولے شاہ کے چونوں کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں آج ریاست مدینہ کا داعی یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر مندر بنے گا اس کے اندر مورتیاں رکھی جائیں گی پھر ہندیوں کو دعوت تھی جائے گی کہ آؤ اسلام کے نام پر آباد ہونے والے اسلام آباد کے اندر میرے رب سے کھلم کھلا جنگ کا اعلان کرو اور میری حکومت کے بنائے گئے مندر میں بیٹھ کر مورتیوں کی پوجا کرو میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ کی لاتھی بہت بے آواز ہے تم سے پہلے بھی اس شہر کے اندر ایک شخص ہوا کرتا تھا جو کہتا تھا فیرون کے لہجے کے اندر کہ میں وہاں سے تمہیں ہٹ کروں گا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا لیکن میرے اللہ نے آج اسے دبائی کے اندر عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان ابتش ربکلہ شدید وہ موت کی دہلیز پہ موت مانگ رہا ہے لیکن میرے اللہ اسے موت نہیں دے رہا ہسپتالوں کے اندر ایڈیاں رگڑ رہا ہے لیکن میرے اللہ اسے موت نہیں دے رہا وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں میری اس عذاب سے جان چھوٹے لیکن میرے اللہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے کہ تم نے لال مسجد کو اس کے درو دیوار کو گونیوں سے چھلی کیا وہاں معصوم بیٹھی اور بچوں کا لہو بھایا تو میں آج تمہیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کل کا فیرون تھا لیکن آج ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی دعائیں کر رہا ہے لیکن میرے اللہ اسے موت نہیں دے رہا اور تم آج کے فیرون بننے کی کوشش کر رہے ہو میرے اللہ سے انعال جنگ کر رہے ہو میرے اللہ نے مورتیوں کو گروا کر اللہ اہد کا نعرہ لگوایا تھا تم آج انہیں مورتیوں کے لیے مسلمانوں کے پیسوں سے ان کے ٹیکسوں سے نچوڑا ہوا پیسہ نکال کر اسلام آباد کے اندر مندر بنا کر پھر سے کہہ رہے ہو کہ اللہ اہد نہیں بلکہ ان مورتیوں کی پوجہ بھی کرو تم میرے رب کی عذاب سے ڈرو بلکہ امران خان کی تو بات ہی نہیں ہے میں ان دولے شاہ کے چونوں کو مخاطب کر رہا ہوں امران خان کی عقیدت میں اپنے خدا کو بھول بیٹھے اپنے اس نبی کو بھول بیٹھے جس نے فتح مکہ پہ علی کو کندے پہ بٹھا کر کہا تھا کہ ان تین سو ساتھ بطوں سے اس خانہ کعبہ کو پاک کر دو لیکن آج وہی لوگ ہندووں کے مندر بننے کے لیے امران خان کی حمایت کرتے ہوئے مندر کے بننے پر جواز اور دلائل تراشتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی مندر بلکل بننا چاہیے اب تو مفتی تقیس وانی صاحب کی ٹویٹ بھی آگئی کہ جہاں ہندو اکثریت میں ہے وہاں وہ چاہیں تو مندر بنانے لیکن جہاں پہ ہندووں کا وجود ہی کوئی نہیں اور پھر مسلمانوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے بنایا جانے والا مندر اسلام اس کی قطع اجازت نہیں دیتا ہے ان تمام لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنے چاہیے اپنی آخرت کی فکر کرنے چاہیے جو آج بھی اس جھوٹی ریاست میں مدینہ کا نعرہ لگانے والے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی حمایت میں اس کی عقیدت میں اسلام کے سریع احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور میرے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ویز مشرف کی حالت سے انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کل کو میرے اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو پھر گیوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا پھر میرے اللہ کا عذاب صرف عمران خان پہ نہیں آئے گا بلکہ ان تمام لوگوں پہ بھی آئے گا جو آج اس کی ہاں میں ہاں مل آ رہے ہیں جو آج اس کو ایک بط کا مجسمہ بنا کر اس کو پوجھ رہے ہیں اس کی ہر ہاں میں ہاں مل آنا سواب سمجھتے ہیں اس کی ہر نامے نہ کرنا سواب سمجھتے ہیں وہ جیسا کہتا ہے اس کے اشارہ عبرو پہ جان قربان کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں تمہیں انہوں بتا دوں کہ ہمارا لیے سب سے پہلے اسلام پھر پاکستان اور پھر سیاسی وابستگییں آتی ہیں اپنے آپ کو اتنا مت کی رہو کہ تم اسلام سے پہلے اپنے لیڈر کو رکھو اور اسلام کی بجائے اپنے لیڈر کی بات مانو اور اسلام اور لیڈر جب آمنے سامنے کھڑے ہو تم اسلام کے پیچھے کھڑے ہونے کی بجائے اپنے لیڈر کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ آج تو شاید تمہارا کچھ نہ ہو لیکن کل قیامت کے دن تم اپنے رب کے حضور کس چہرے کے ساتھ پیش ہوگے اور کن عامال کے ساتھ پیش ہوگے اس ویڈیو کے ذریعے میں ہم تمام لوگوں کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہوں کہ جو عمران خان کی وہ تمام آقامات جو اسلام کے بھی مخالف ہوتے ہیں اس کے لئے بھی جواز تلاشتے ہیں اس کے لئے بھی سوشل میڈیا پہ دوسروں کی ماں و بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں اس کے لئے بھی ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے لیڈر کی ہر بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں یاد رکھو قبر کے اندر عمران خان کام نہیں آئے گا بلکہ یہ اسلام ہی ہوگا جب منکر نکیر سوال کریں گے ما دینوں کا من نبیوں کا اس لئے خدارہ اپنی آخرت کی فکر کرو تمام تر سیاسی و بستگیوں کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے اسلام پھر پاکستان اور پھر سیاسی و بستگیوں کے بارے میں سوچو